بھائی اگر آپ نے مجھے نہیں بلانا تو مت بلانا سر آپ نے نہیں آنا آپ مت آئیں مسئلہ یہ نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آگے کہتے ہیں آپ نے کہا جی تو ناظرین آج کاشی فباسی اور مسادق ملک کی درمیان شدید لڑائی ہو گئی تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے کہ وزیراعظم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ذابطہ اخلاق کیا ہوگا تقریریں دونوں سائیڈوں سے اب دونوں سائیڈوں کو کٹھے بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا کرنا ہے یہ کیا آرگومنٹ ملک صاحب درست ہے میں ویسی آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب بھی آپوزیشن سے پوچھتا ہوں کہتا ہے دیکھیں حکومت یہ نہیں کرتی صرف حکومت کی غلطی ہے کس کی غلطی ہے اس کو ٹھیک کیسے کرنا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں نہیں چھوڑ دیں آپ حکومت کو بولیں کچھ نہ کریں آپ یہ کہیں کہ صرف آپوزیشن کی ذمہ داری ہے آپ یہ کہیں کہ حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ حکومتی لیڈران جو ہیں وہ یہ کہیں کہ اگر میں کھڑا ہو کے تقریر کروں تو لوگوں کی شلواریں گیلی ہو جائیں گی وہ یہ کہیں کہ میں یہاں تقریر کرنے آیا ہوں کسی کا رشتہ لینے نہیں آیا ہوں وہ یہ کہیں کہ اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ کی گاڑی میں سے ہیروین نکل آئے گی اور ہم موچوں سے پکڑ کے آپ کو کال کوٹری کے اندر ڈالیں گے اور پھر ایک مہینے کے بعد ہیروین نکل آئے ان کی گاڑی میں سے اور آپ ان کو کال کوٹری میں ڈال دیں یہ سب ہماری ذمہ داری ہے یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے آپ لوگوں کو سیلیکٹیوٹی کے ساتھ جیلوں میں ڈالیں اور ایک لمبی لائن میں گردان آج آپ کے پروگرام میں نہیں پڑھوں گا نہ شاہد عباسی نہ احسن اقبال نہ مفتا اسماعیل آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے رہیں مگر یہ ذمہ داری آلٹی میٹلی صرف آپوزیشن کی ہے کہ وہ ایک ذابطہ اخلاق تیہ کرے حکومت کی کیا ذمہ داری ہے جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لیڈر آف دا ہاؤس ہیں ان کے اوپر کیا ذابطہ اخلاق ہے آپ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں جی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں جی ملک صاحب ایسے یہ ویسے ایک سکر دوک جائیں ملک صاحب ایک سکر دوک جائیں ذرا تھوڑا سا ایسے مجھے پتا ہے کہ آپ کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے جہاں سے آئے ہیں وہاں سے تو لوگ کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے ادھر دماغ بھی آپ کا بڑا کنسلٹنسی میں کام کرتا ہوں میں نے کب کا حکومت کو چھوڑ دیں یہ کیوں آپ ہاتھ دفعہ آتے ہیں سو جب آپ کہتے ہیں آپ نے کہا میں کہوں ملک صاحب آپ نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے آپ کا ہر کوئی پروگرام میں یہ طریقہ بن گیا بھئی اگر آپ نے مجھے نہیں بلانا تو مت بلانا سر آپ نے نہیں آنا آپ مت آئے مسئلہ یہ نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آگے کہتے ہیں آپ نے کہا پھر بعد میں دون منٹ منٹ کی تقیر کرنے کے بعد کہتے ہیں سر آپ نے آپ کو نہیں کہہ رہا آپ مجھے بلاتے ہیں تو میں آپ کے پروگرام میں آتا ہوں سر اگر آپ کو تکلیف بھگو آپ شد بڑا ہے میربانینا لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سر لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ملک صاحب کہ آپ مجھے میسکوٹ کریں میں نے آپ کو میسکوٹ نہیں کیا ہے میں نے آپ کو میسکوٹ نہیں کیا ہے آپ مجھے مرزی ہے میرا جیچ آتا ہے میں آپ کے پرگرام میں آتا ہوں آپ کا بڑا پرگرام ہے آپ کا اچھا پرگرام ہے آپ مجھے میمان کی طرح بلاتے میں میمان کی طرح آتا ہوں لیکن آپ یہ سمجھے کہ میں آپ کے پرگرام میں آیا ہوں اور اب میں بولوں گا نہیں تو یہ نہیں ہوگا بولیں لیکن مجھے مس کوٹ نہیں کریں گے آپ سر مس کوٹ نہیں کر رہا آپ نے کہا سوال حکومت سے اگر حکومت تو ہے ایسی تو کیا آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں تو میں حکومت کی ذمہ داری تیار کر رہا ہوں میں نے یہ بلکل نہیں کہا میں نے کہا اگر حکومت ذمہ داری نہیں اٹھاتی is there a way ملک صاحب آپ کو کوئی راستہ نظر آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہیں برائے میربانی میں یہ کام بہرحال میرا جو میرا نقطہ نظر ہے میرا نکتہ نظر ہے کہ حکومت کو ذمہ داری اٹھانی ہونی چاہیے ورنہ سٹریٹ کی زمان حکومت کو سننی ہوگی یہ اسی کی ذمہ داری ہے یہ اپنی ذمہ داری اٹھائیں اور ہم بھی اپنی ذمہ داری اٹھائیں اس کے علاوہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ون سائیڈیڈ آپ روڈ رولر نہیں چلا سکتے آپوزیشن پہ سر لیکن پھر مجھے یہ اس کا کوئی راستہ بھی تو نکالنا پڑے گا نا یہ راستہ میں نے میڈیا میں بیٹھ کے تو نہیں نکالنا all i'm saying is there a way out there is no way out there is no way out تو ویورج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مصادق ملک پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہے اور انہوں نے جس طرح کی زبان استعمال کی کاشیف عباسی کیونکہ وہ ایک اینکر ہے یہ لوگ سیاست دان ہیں ان لوگوں کا کام ہوتا ہے صرف جھوڑ بولنا تو کاشیف عباسی جو ہیں وہ مطلب ان کا کام ہوتا ہے daily routine پہ جو ہے وہ top shows کرنا تو ان سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا ہے یہ بڑے پڑے لکھے بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں تو سیاست دان صرف یہ لوگوں کو اب تو لوگوں کو بھی بے وکوف نہیں بنا سکتے اب تو لوگ بھی سمجھ چکے ہیں اب بات آگئی گن پوائنٹ پہ کہ جی یہ ہماری بات ہمارے ہاتھوں نہیں بے وکوف بن رہے تو اب گن پوائنٹ پہ بات کرو تو اب گن پوائنٹ پہ بات آگئی تو جو یہ ہے آہ آہ کاشیف عباسی انہوں نے ان کی اچھی بھلی کلاس لے لی اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کاشیف عباسی نے بات کی تو بھی ورز آہ یہ اس پہ مزید تو مطلب تفسرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سارا کچھ آپ نے دیکھا اور آپ اپنی رائے کا سار کمنٹ باکس میں رول کیجئے گا اور ہمارا ایک نیا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا لنک میں ڈیسکرپشن باکس میں دے دوں گا ملتے ہیں ایک فیڈیو میں تک پہلے